بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے سب سے پہلے پیارے پیغمبر کی شان میں درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید معزو سمینے کرام آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ وظیفہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے دولت کا وظیفہ ہے مالا مال ہونے کا وظیفہ ہے گناہوں سے چھٹکارے کا وظیفہ ہے اور وہ وظیفہ ہے جس کے ذریعے آپ آخرت میں نجات بھی پا سکتے ہیں اور دنیا کے اندر بھی آپ فراوانی رزق کے اندر اور کاروبار میں ترقی اور مشکلات سے آسانی چاہ سکتے ہیں تو ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہے یہ وظیفہ بہت ہی امدہ وظیفہ ہے وظیفہ کو یوں ہے کہ آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کیونکہ درود پاک سے بھی سارے کام ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد بخاری شریف کی آخری روایت کلمتان خفیفتان علی اللسان سقیلتان فی المیزان حبیبتان علی الرحمن یہ اس طرح ہے نا تو یہ روایت جو ہے آپ اس کے آگے کچھ کلمات میرے پیارے پیغمبر نے بتائے ہیں وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم تو اب یہ کلمات جو ہیں آقا کائنات کے بتائے ہوئے کلمات ہیں اور ان سے ایک تو گناہوں کا سر انجات مل سکتی ہے اور ایک اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو سکتا ہے دوسرا رزق کے اندر ایسی برکت ہوگی کہ غیب سے آپ کو رزق ملے گا تیسرا مشکلات آسانی ان میں بدل جائیں گی تو معذر سمین کرام یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے اگر الفاظ اوپر نیچے ہوں گے ہو تو اللہ رب العظی سے معافی چاہتا ہوں تو باقی یہ ہے کہ یہ وظیفہ جو ہے پیارے پیغمبر کا بتایا ہوا وظیفہ ہے تو اس وظیفے کو کی دیئے اول آخر تین تین بار درود پاک پڑھ کر اور درمیان میں سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ کرنا ہے وہاں حدیث پاک کے اندر اس کی لیمٹ نہیں ہے لیکن آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ کرنا ہے انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہو جائے